آتی پریم شکلہ ہیں شویب جمعی ہمارے ساتھ ہیں اور علطاف خان ایمینس اور کھشور تیواری ہمارے ساتھ ہیں شیف سینہ کے نیتا ہیں ڈاکٹر رزوان احمد بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ تین چار منٹ کی آزان سے اتنی پرابلم نہیں ہونی چاہی یہ نا جو ابھی میرے خیال سے ابھی شویب بھی اس کی کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ دراصل باٹنے کی کوشش ہے ٹولرنس نہیں ہے اس لیے آزان لاؤڈ سپیکر کا وروت کیا جاتا ہے شویب بھی اب اس کا ذکر کر رہے تھے جی امن بھائی ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے ابھی ہنمان چالیسہ سنائی پچھلے ڈیبیٹ میں بھی میں نے آپ سے ایک بات بولی تھی کہ اگر یہ ناریٹیو سیٹ ہوا تو بڑا فرنکلی بتا رہا ہوں اگر یہ ناریٹیو سیٹ ہوا کہ تم نماز سڑک پر پڑھتے ہو تو ہم بھی پوجہ سڑک روک کے کریں گے یا یہ ناریٹیو سیٹ ہوا کہ تم اگر مائک چلاتے ہو تیز تو ہم بھی چلائیں گے تو اس میں آپ مسلمان کی فیلڈنگ کو بھید نہیں پائیں گے بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہے مقصد سی ویہ تھا کہ یہ 365 دن پانچوں پہر یہ لوگ برداشت کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں مقصد کیا تھا مقصد سی ویہ تھا کہ جب 365 دن پانچوں پہر صبح چار بجے جب اس طرح سے دھار مکتہ تھوپی جاتی ہے تو کیا ہو وہ میرا مقصد تھا بہرحال چلی آپ اپنی بات رکھیں آمن بھائی آمن بھائی پھر سے کیا ریپیٹ کروں صبح چار بجے کی تو ہونی ہی نہیں چاہیے جب میں آزان بولتا ہوں میرا مطلب ہوتا ہے تو پہر ایک بجے سے سپریم کورٹ بول چکا ہے کہ دس سے چھے لاؤڈ سپیکر نہیں چلے گا سو جب میں آزان بولوں تو پلیز دو نوٹ کنفیوز بائے مورننگ آزان پلیز تو اگر آپ مسلمان سے یہ کہیں گے مسلم دھر میں آزان کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا گیا ہے کہ صبح کی زیادہ سپیشل ہے اور دوپیر کی سپیشل نہیں ہے ایسا نہیں ہے ساری آزان کو آپ میرا نام ہے نا ڈاکٹر رزوان آپ کمپیٹ کر لیجئے ڈاکٹر رزوان کیا نہیں ہوتی کیا ڈاکٹر رزوان کیا نہیں ہوتی کیا آپ کہہ رہے ہونی نہیں چاہیے کیا نہیں ہوتی کیا آپ آزان کو ڈسکرمنیٹ کر پائیں نہ کر پائیں سپریم کورٹ نے دس بجے سے شبہ چھ بجے کا عدیش دے رکھا ہے لاؤڈ سپیکر نہیں چلے گا نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا بات ختم راستہ آپ نکالیے اس کا دوسری بات آپ کو آزان دینے کو کون منع کر رہا ہے صبح مجد میں آزان دیجئے آپ کون منع کر رہا ہے آپ کو ڈسکرمنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر پانچ بار ہوگی آزان پانچ بار ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں پانچوں لاؤڈ سپیکر پر ہوں گلر پاتنا پھیلائیے دیش کے سامنے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ پانچوں بار ہم لوگ کا کہنا ہے کہ سپیکر پر ہونی چاہیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ڈیسیبل کے دیش بار کے مطلب ہوں گے آپ ٹم بولے میں نہیں چ лиш میں بولوں گا جب تم بولے میں جلد جب پورے میں کتیش میں بولوں گا پھر نراض مت ہونا جب تم میلوں پہس پورے میں Flex میں بولوں گا تو نراض میں خرابہ پھر اس سے اسلام کا ادانی نقطاع ٹھیکی ہے آپ کبیل ہی ہیں میں کی دیر سے چھپ بیٹھا تھا تب میں تم لوگوں کو جائل بلتا ہوں تب میں جائل بلتا ہوں центр میں جائل بلتا ہوں تمہاری حسین ہے پرسلل نہیں ہوتے پرسلل نہیں ہوتے پرسلل نہیں ہوتے آپ تو آپ تو دیبیٹ ہے نا یہ مطاندہ ہوگا نا تبی آپ کی تو اکل مدی تو اکل مدی تو اکتری ٹپک رہی ہے سب جگہ دکھر رہے علتاف علتاف ایک کام کرتے ہوں وہ کمپلیٹ کر لیں پھر ہمیں آپ سے پاس آتے ہیں آرے یار تم جائن آدمی ہو چپ رہے ہیں میں بولا ہوں نا چلی ڈاکٹر ڈیزوان آپ بولیے اس کے بعد علتاف بھائی آپ بولیے گا ایک ایک کر کے بول لیں گے تو شیط کلیریٹی ہو پائے گی نا ٹاپک پہ رہتے ہیں بڑے جھائل ہو رہے ہیں امن بھائی شوے بھائی سے میرا ایک سوال ہے پوچھلو آپ پوچھے پوچھے شوے بھائی آپ ٹرین پکڑنے کے لیے اسٹیشن اور فلائٹ پکڑنے کے لیے ائرپورٹ کیسے سمیہ پر پہنچ جاتے ہو ٹرین کا انجا ٹرین کا ڈرائیور اور فلائٹ کا پائلٹ آپ کو فون کر کے نہیں بولاتا اس کا جواب پورے دیش کے سامنے دیجے ڈاکٹر ڈیزوان آپ کو میرا نام لیے بغیر ان کا ڈیویٹ پورا نہیں ہوتا ارے ہم کو کیوں پکڑتے ہو رمضان کا ٹائلی نام لے رہا ہوں بڑی عزت دے رہا ہوں نام لے رہا ہوں بڑی عزت دے رہا ہوں بھائی تی آر پی میں جائے کہ جواب دو جواب دو جواب دو چلو دیکھو ایک امن جی اس میں جرح دو منٹ ہمیں دینا انٹرپٹڈ میں ایک سیریس بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جب کرناٹک میں ایک بات لکھی میں ایک ٹرین کیسے پکڑتے ہو اور فلائٹ کیسے پکڑتے ہو یہ بتاؤ نائی 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 سوال میرا تھا نائی 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 سوال میرا تھا ٹرین اور فلائٹ کیسے پکڑتے ہو یہ بتاؤ میں آپ کے سوال کو ریجیکٹ کرتا ہوں نہیں دوں گا جواب ہو گیا جواب نہیں ہے تو ہاتھ کھڑے کر دو تو ہاتھ کھڑے کرو ایسے کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کرو ایسے کوئی بات نہیں نائی 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 جواب نہیں ہے تو ہاتھ کھڑے کرو ایسے کہئے پاری ہاتھopolit کرو دوکٹر عزوان وہ آس پر کرو نائی نائی نائینا فڈیلEh کیا یہ گئی نائی نائی سوال کا جواب سکتے ہو یا نہیں ہے باتا ہوا سوال کا جوابات سکتے ہو یا نہیں ہے بتا ہوا سوال کا جواب ولی سکتے ہو یا نہیں ہے بتا干د اگے بڑتا ہاں چلی بات ختم وہ ہاتھ بentes کہہ رہے ہیں بای несٹار ہم transient خدم میرا میرا ماملہ ستہ پکش کے ساتھ ہے اور میں بی جے پی کے ساتھ زیادہ اس پر ڈیبیٹ کرنے بھی انٹریسٹڈ ہوں کی ستہ پکش کے حوال سے یہ بات آئی ہے آپ کا سوال کا مطلب تو سمجھا دیجئے ڈاکٹر رزوان نے یہ پوچھا کیوں تھا انہوں نے کہا دیا جواب نہیں ہے وہ ہاتھ بھی کھڑا کر رہے ہیں حجیب تماشا نہیں نہیں چلی کوئی حجیب تماشا تیرین کیسے پکڑتے ہو ائرپورٹ کیسے جا رہے ہو جواب دی رہے ہیں وہ جواب دی رہے ہیں مطلب صاحب ان کیسے دھوتے ہو یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے بھائی ایسے ڈیبیٹ ہوتی ہے کیا امن جی امن بھائی امن بھائی آپ سکول جاتے تھے کولے جاتے تھے تو آزان ہوتی تکھیا نہیں نا یہ تو جو ضروری کام بینہ بلائے بھی کیے جاتے ہیں یہی پوچھ رہا ہوں یہی پوچھ رہا ہے شای آرے 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 آپ اپنی یونیسٹی کیسے جاتے ہو آپ اپنی یونیسٹی کیسے جواب دے رہا ہوں بتاو نہیں مطلب وہ بتاو آپ دو یونیسٹی کیسے پوچھتے ہو ٹائم پر یہ بتاو پوری دیش کو بتاؤ آٹھ وجے ہم کو جوائن کرنے کے لیے ہم نے کوئی آزان نہیں کر رہی ہے ان کوئی اپنے آپ آئے ہیں میرے خیال سے ہے اور گھڑی بھی شاید پہنے عجید تماشا ہے جب سوال پوچھ لوگے تو سوال کا جواب دینے کے لیے تو ٹائم دو گئے نا جواب دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اچھی مقصد ہے بلکل شویب بھائی بولی ہے شویب بھائی بولی ہے جواب 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 دے رہے ہیں نہیں یہ بتاؤ ابھی تو میں نے جواب ہی نہیں دیا ہے تو اس میں کوئی ڈیفیٹ ہونے یا ایگو کا توقع نہیں نہیں سوال نہیں موسیقی